ملیشیا امیگریشن آج کل ہر جگہ اپریشن کر رہی ہے پولیس اس کے ساتھ مل کے اپریشن کر رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس دینی تھی آپ کو بہت سارے بھائی یہی کوئیسٹن کرتے ہیں کہ یہ چھاپے کب بند ہوں گے یہ چھاپے کیوں سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ بہت زیادہ امیگریشن کاروائی ہیں کیوں کر رہی ہے یہ معاملہ تیسر ہوتا ہے کہ جو بندہ ورک ویزے کے اوپر آتا ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے وہ رونڈ بوٹ ہر منتھ چار سو رنگٹ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے اگر وہ چار سو رنگٹ سیو نہیں کرے گا تو سال بعد اپنا ویزا رینیو نہیں کروا سکے گا تو وہ گورنمنٹ کو ایک ٹیکس دے رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی کمپنی میں ایک پیسے پے کرتا ہے اپنا ویزا ریونی کروانے پینتیسو کو چارزار کو پنتالیسو مطلب پرائز ہوتی ہیں ویزو کے والے سے اب اس کا تو بینیفٹ ہو گیا گورنمنٹ آف ملیشیا کو اب دوسری بات وہ بندہ جو کہ ویزٹ ویزا پہ آتا ہے اور یہاں پہ ان لیگل ہو جاتا ہے اور کام کرتا ہے اس کا گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں جا رہا وہ صرف کام کر رہا ہے یا پیسے واپس بھیر رہا ہے اس کا گورنمنٹ کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا اب اس کی وجہ سے جو بندہ جو ورک ویزا پہ ہے وہ اگر کام کرے گا وہ کہے گا کہ نہیں میں نے دوزار تیسو میں کام کرنا ہے جو ویزٹ بلا ہوگا وہ کہے گا بھائی میں اٹھارہ سو سولہ سو میں بھی کام کرنوں گا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ورک والے ہیں وہ بھی بہت سارے میں دیکھتا ہوں کہ ورک والے ورک ویزا ہونے کے بابدل واپس لے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بھائی کام کے حالات ٹھیک نہیں ہے کام کے حالات اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے اور بہت سارے کہتے ہیں یار کام نہیں ہے ملیشیا میں اب ملیشیا ویسا نہیں رہا بھائی ملیشیا ویسا ہی ہے کام کے حالات بھی ٹھیک ہے جابز بھی ہیں سارا کچھ ہے مس سیچویشن یہ ہے کہ کمپنیز کے پاس اتنے زیادہ نوکریہ نہیں ہیں جتنے زیادہ لوگ آ چکے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ویزٹ ویزا پہ آ چکے ہوئے ہیں ان لیگل بھی ہیں مگر اس کے بابدر وہ کام کی تلاش میں ہیں اب وہ لوگ جو ورک ویزا پہ ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یار کام ہم کرے اب جو ویزٹ پہ ہیں وہ بھی کام ٹھونٹ رہے ہیں اب دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ یار کام نہیں یہ کام ہے بھائی میں نے جیسے پہلے کہایا کہ نوکریہ بھی اسی طرح ملیشیا گورنمنٹ کے پاس حالات بھی ویسی ہیں صرف یہ ہے کہ اس وقت سے پرابلم بن رہا ہے ملیشیا لوگوں کو بھی اب یہاں پہ میں دوسرے پوائنٹ کی بات کروں گا کہ امیگریشن کی اچھا پہ ماری ہے جب بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں امیگریشن کے پاس سب لوگوں کا ریکارڈ ہوتا ہے کتنے لوگ ویزٹ پہ ہیں کتنے لوگ ورک ویزا پہ ہیں کتنے لوگ ویزنس ویزا پہ ہیں کتنے لوگ ان لیگل ہو گئے ہیں کتنے لوگ واپس چلے گئے ہیں اور اوورسٹے کتنے ہوئے ہیں سارا ریکارڈ ہون کے پاس ہوتا ہے اب جو لوگ ویزر پہ آئے ہیں اور واپس نہیں گئے یہ ایک بڑی مقدار ہے ان لوگوں کی اب ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے ملیشن کو بھی کام نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا کیونکہ جاب نہیں ہے تو اس طرح جو باغ دور چل رہی ہے جس کی وجہ سے امیگریشن اور ملیشیا بھی ایکشن لیتی ہے کہ بھئی ہمارے لوگوں کو تو نوکری ملی چاہیے ملیشن لوگوں کو اس وجہ سے جگہ جگہ اپراسیاں ہوتی ہیں اس لیول کو تھوڑا کام کیا جاتا ہے اپراسی کہتے ہیں چھاپے کو چھاپے مارے جاتے ہیں آپریشن کی جاتے ہیں اس لیول کو تھوڑا کام کیا جاتا ہے وہ لوگ جو انلیگل ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے جگہ جگہ آپ روز دوسرے تیسرے دن نیوز دیکھ لے ہو یہ ہزار بندہ وہاں پہ چیک ہو گیا انہوں نے پانسو بندہ وہاں پہ پکڑ لیا چار سو بندہ وہاں پہ پکڑ لیا اتنے زیادہ بندے وہ پکڑنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ گورنمنٹ آف ملیشیا کو بینیفٹ نہیں ہے ان لوگوں کا جو ویزر پہ آ رہے ہیں اب یہاں پہ میں ان لوگوں کو بھی پوائنٹ میں یہاں پہ پیغام دوں گا کہ بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ویزر پہ آئیں گے اور ورک ویزر کنورٹ ہو جائے گا ایسا کوئی نہیں ہے بھائی یہاں پہ دوزار تئیسے میں جو سٹارڈ پہ لوگ آئے تھے ان کو بھی یہی کہہ کے لوگوں نے بلایا ہوا تھا ایڈنٹ حضرات نے کہ وہاں پہ جانا بھرک بھی دا میں کنورٹ ہو جائے گا پورا سال گزر گیا اور یہ فلمیں ہی چلتے رہی ہیں پورا سال چھنگنے کی طرح کہ بھائی نیکس منت کھل جائے گا نیکس منت کھل جائے گا چھنگنہ کھل جائے یہ ہے کہ کسی جگہ بھی کسی بھی بندوں کے ویزے والے انوسمیٹ نہیں ہوئی گورمنٹ نے انوسمیٹ نہیں کی مگر ایڈنٹ حضرات کہتے تھے نیکس منت کھل جائیں گے نیکس منت کھل جائیں گے دیکھیں پورا سال ختم ہو گئے لہٰذا وہ جو جو ملیشیا کے اندر جگہ جگہ چھاپے چل رہے ہیں اس کی میر میجر دو بجاوہات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اگر آپ لگے رہتے ہیں ان کو بینفیٹ ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی نوکرییں ہی نہیں ہیں نوکرییں اتنی ہی تھی مگر یہ ہے کہ لیگل والے بھی تو کام کر رہے ہیں مگر ان لیگل والے بھی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان لیگل والوں نے بھی کافی گیپ فیل کیا اور تیسرا اس کا نقصان ہو رہا ہے تیسرے بندے کو تھرڈ پارٹی کو وہ ہے ملیشیاں جب ان کے پاس نوکرییں نہیں ہوگی وہ احتجاج کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو جگہ سوشل میڈیا پر کمپینٹس لاتے ہیں جگہ جگہ تو اس کی کئی ویڈیوز بھی ہیں آج بھی ہی ویڈیوز کائی ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں کہ فورنر کے حلاف ایسے ایکشن لے گورن میٹ آب ملیشیاں سے مطالبہ کر رہے ہیں ملیشیاں لوگ کہ فورنر کے حلاف ایکشن لے یہ ایسے کریں ویسے کریں اور دیکھا جائے تو ایک طرف سے وہ لوگ صحیح بھی ہیں کیونکہ ہم لوگ اگر ان لیگل آتے ہیں اور ان لیگل کام کرتے ہیں وہ لوگ جو ملیشیاں ہیں ان لوگوں کو جابز مل پاتی اور یہاں وہ لوگ جو لیگل ہیں جن کے پاس ورک ویدہ بھی ہے جن کے پاس پرمٹ بھی ہے ان لوگوں کو بھی کام نہیں مل پاتا یہ تھی انفرمیشن آپ کو دینی تھی یہ ہی معلومات دینی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کی دیں میری چینل کو سبسکرائب کی دیں رات کافی ہو چکے یہ تقریباً ایک بجے گیا ہو گیا میں نے تقریباً دو ماہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بگ اپریشن ہونے جا رہا ہے ملیشیا کے اندر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کی دیں گا میری چینل کو سبسکرائب کی دیں گا اپنا بہت سارا ہیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اسلام علیکم کو